الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین السلام علی رسول کریم الامین وَالَا آلِحِ الطَّيِّبِينَ الطَّاحِرِينَ وَأَصْحَابِهِ الْحَادِينَ الْمَهْدِينَ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ اصْتَفَى آدَمًا وَنُوْحًا وَآلَى إِبْرَاهِيمًا وَآلَى عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولان العظیم دروش شریف باباز بلند پڑیئے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمين وَعَلَى عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا مَكِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ زینتِ مسندِ صدارت خطیب الاسلام شیر بے شایہ حال سنت محب و مشفق حضرت اللامہ الحاج بشیر عامد صاحب چشتی دامت برکاتہ ملکتسی معزز علماء کرام اور میرے نہائی تھی کرم فرما بزرگو نوجوان ساتھیو عزیز بچو قابل قدر مایو بہنو اور عزیز بیٹیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے انتہائی قابل قدر عزیز خطیب الاسلام صاحبزادہ رضال مصطفی صاحب نے بڑی ہی محبت دنال ٹیلی فون تے پھر اس خواہش دا اظہار فرمایا کہ جامعہ چشتیہ دا سالانہ جلسہ دستار فضیلت بھی ہے اور ادھے نال نال پاکان امت دی بارگاچ محبتان دے نظرانے پیش کرنے دا ارادہ بھی ہے خواہش ہے کہ تو بھی اس پروگرام میں حاضر ہو اس خانداننا عرصہ دراز تو ایسے محبت پر تعلقات نے کہ میں انکار دی جورتی نہ کر سکیا وعدہ کیتا اللہ دا شکر ہے کہ وعد مطابق حاضری نصیب ہوئی میرے انتہائی قابل قدر بھائی جناب صاحبزادہ زیال مصطفی صاحب نے ابتداد اندر انتہائی حسین گفتگو فرمائی اور پھر تسانے عزیزم صاحبزادہ محمد عمر فیض صاحب دی زبانتوں انتہائی پرمغز خطاب سماعت فرمایا اللہ عزیز دی عمر بچ علم بچ عمل بچ آواز و انداز بیان و کلام بچ لا فانی برکتہ پیدا فرمائے میرے تو پہلے آپ حضرات نے چند او خوش نصیب چیرے دیکھے کہ جنا دے سینے دولت قرآن دے خزینے بڑھیں تے صاحب قرآن دی محبت دے مدینے بڑھیں میں حضرت علامہ صاحب نو صاحبزادہ صاحب نو آپ دے رفقان نو اس ادارے دے معاونین نو دل دیتا گہ رائیاں تو مبارک بات پیش کرنا ہے انہا بچیاں نو انہا دے والدین نو عزیز و اقربان نو حدیعہ تبریق و تحسین پیش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اڈے چمن میں کتنی بہار پیدا کی تھی اللہ نے کیسا بیٹا تھو نو عطا کی تا جو تھو اڈی بخشش دا سامان بڑھ گئے خدا کرے کہ بچے آسمان علم دا چمک دا ستارہ بڑھ جا اور جامعہ چشتی آدھا فیضان جڑا مدینے تو گولڑے پہنچے آ تے گولڑے تو پنڈی کے اے بایا خدا صبح قیامت تک انہوں جاری اور ساری رکھے صبح قیامت صاحب نے انشاد فرمایا کہ صبح قیامت صاحب تو عظمت صحابہ اور شان حضرت سیدنا امام عظم تو گفتگو کرنگے کہ تُو سرکار دیاں غلامہ دیاں محبت بریاں باتاں صاحبہ دا عشق رسول نبی کریم دیاں غلامہ دا سرکار نل پیار تعلق نا علمہ وچ فسا سانو کو یار دی گال سنا سانو میرے کل تیش کے رسول دا سودا ہے جوڑا میں پوری دنیا تقسیم کر رہے ہیں اور خدا کرے کہ قبر تک بھی اید ہودا میں نار لے کے جاماں گا اپنے گھر روز درودوں کی سجاؤ محفل بعد مرنے کے لہد میں بھی اجالہ ہوگا تو میرے کل جو دولت عشق رسول دی میں تو انہوں پیش کران گا اور میری کوشش ہوں دیئے کہ میں جتے بھی جاوان ایسی تغریر کران کہ نفرتاں دور ہو جان اور محبتاں قریب ہو جان حضرات محترم قرآن پاک دی ایک مقدس آیہ پاک تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا ہے یہ دے اندر اللہ تعالی نے کچھ خاندانہ دا ذکر فرمایا ہے کچھ لوگاں دا ذکر کیتا ہے کہ یہ لوگ نے جنانوں اللہ نے چونے ہیں اللہ نے چونے ہوئے بندے کچھ بندے ساڑے چونے ہوں دے نہیں تھوڑے جو ایریا تو چونے ہیں تے اوہ کانسلر بن جاندہ ہے نازم بن جاندہ ہے ایریا تھوڑا بدحال ہو تے ایم پی اے بن جاندہ ہے اور بدحال ہو تے ام این نے بن جاندہ ہے پھر اے چونے ہوئے بندے کسے نوھ چون لین تے کوئی وزیر آلہ بن دے تے کوئی وزیر آزم بن دے اے ساڑی چونے ہیں میں تو انہوں قرآن بھی چوہ بندے دسنے جیڑے رب دے چونے ہوئے انہیں جنہوں اللہ نے چونے ہیں سنو اللہ دکواہ قرآن فرمایا ان اللہ استفاہ سبحان اللہ دی چھالا ہونی چاہی دیئے ساڑھے ملک بھی تکی بیلی چٹا کون مار کے کندھن سلوات دی چھالا ہوئے میں قرآن پہ پڑھنے میرا حق بندے تصویر دی چھالا ہونی چاہی دیئے جنہوں اللہ نے زبان دی تیزر اگج پا دیئے سبحان اللہ پیار نل کہا دیئے سبحان اللہ اللہ نے زبان دی تیزر واسطے کہ یا ذکر خدا ہوئے یا ذکر مصطفیٰ ہوئے رب دی تصویر اتنے پیار نل بلد کیتا کرو موچو نکل دی جاوے فرشت مصطفیٰ راضی ہو جائے عرشت خدا راضی ہو بس میری گڑھی چل دیئے سبحان اللہ دے پیٹرول تھے پیٹرول تو اٹھا درائیور میں کیادر چشتی صاحب تے علماء دی وقت ویکھلو پندرہ منٹہ بعد میں بریک رسول اللہ دیا جالیاں کو جاں کے لابیں آگا فرمایا ان اللہ استفا بے شک اللہ نے چڑے ہیں وہ لوگ کس نے چڑے ہیں اللہ نے کس نوں چڑے ہیں آدم حضرت آدم علیہ السلام چڑے ہیں بڑے اچے پیودی اسی پوترہ سادہ پیودے رب چڑے ہیں مون بھی جڑے سبحان اللہ نہ آکے وہ وڑے ہی عجیب بیٹا ہے اللہ هو اکبر ان اللہ استفا آدم و نوہن و آلہ ابراہیم و آلہ امران آہ موسیقی 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 نا قرآن پہ آپ پڑھنے ہیں دعوت فکر دینے ہیں علامت جلوہ فرمانے علمات شریف فرمانے ای جنہ نو اللہ نے سارے آن جانا مچوں چنے آن ای نے ہستفا ہائے ہائے رب نے اٹھارہ ہزار جانا مچوں جنہ نو چنے آن اوہ ہستفا نے پھر رب نے چنے آن یا مچوں جنہ نو چنے آن اوہ مصطفیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنہ نو سارے آن جانا چو چنے آن اصطفیٰ تے جس نو چنے آن یا مچوں چنے آن یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرورِ انبیاء تیری کیا بات ہے سب بولو یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر یوں تو سارے نبی سرورِ انبیاء تیری کیا بات ہے بولو یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرورِ انبیاء تیری کیا بات ہے جو دو زور لانج میں بخیلی نہیں کیتی تنال ٹونبی تسی کنجوسی کیوں کر دے ہو انج کرو اے پیسے لے کے وانڈلا اوپڑو ذرا سوا دنا میں مسافر آدمی اور تنہوں کی دے سکے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر یوں تو سارے نبی سرورِ انبیاء تیری کیا بات ہے حق تعالیٰ نے دولا بنایا تجھے اور یہ سارے جہاں تیری بارد ہائے 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 تی یوں بندے نے جڑے رابط دے چونے ہوئے نے تی پھر چونے آؤں ہیں یہاں میں چونے آؤں ہے کملی والا تی ان میں تو اڑے ایمان دے پوئے تی دستک دے کے سوال کرنے اُدھی کی شان ہوئے گی جنہوں کملی والے نے چونے ہیں سنیے ناز کر اپنے مقدر تھے ناصر شاہ ورن کیا سی ہے ذرا پہ کہ جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں ہمارے گھر میں خضا نہیں ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں ہمارے گھر میں خضا نہیں ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں ہمارے دھامان پنجتن کی ان آیتوں سے بھرے ہوئے ہیں ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو مانتے ہیں جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں ہمارے گھر میں خضا نہیں ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں ہمارے دھامان پنجتن کی ان آیتوں سے بھرے ہوئے ہیں ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو مانتے ہیں اسی یار تو بھی قربان جائیے نہ لے یار دے کل پیارے ہاں تو میں پچھلی تغریر میں جب ہی کیا سی کوئی در والیاں نو من دینے تے کار والیاں تے مو کھول دینے کوئی کار والیاں نو من دینے تے در والیاں تے مو کھول دینے جیڑا من نے کار والیاں نو تے در والیاں نو نہ من نے انہوں کیا جاندہ ہے رافضی تے جیڑا من نے در والیاں نو تے کار والیاں نو نا من ن انہوں کیا جاندہ ہے خارجی تے جیڑا دونہ دے جوڑے چکلوے انہوں ہی تے سنی کیا جاندہ ہسی در والیاں دے بھی نو کران تے گھر والیاں دے بھی نو کران امانہ دسو جنہوں رسول پسند کرے ہائے ہائے سردیاں دی لمبی رات سی نبی کریم اپنے بستر چھوٹے کملی دی بکر کر لے سرکار امام الانبیاء سرورِ عالم بیت اللہ شریف والچال پہ ادھی رات اگے ادھی پیچھے خیال آیا میں رب دے کاردہ تواف کر لوں امام الانبیاء سرورِ عالم بیت اللہ دے قریب گئے رحمت عالم نے ویکھیا رات دی تاریخی ہے کوئی بندہ اگے کابے دا تواف پیا کر دے تواف کر رہے ہیں اگے تواف کر رہے ہیں سرکار ادھے پیچھے پیچھے چال رہے ہیں سادہ دیا بند ہے پینڈو بند ہے دیاتی بند ہے نو مسلمیں انہوں آدھاب دا بھی پتا کوئی نہیں طریقہ بھی صحیح تواف دا نہیں ہوں دا پر بڑے پیار نال بھیرے پیالاوے اے روروں پہ آکے یا کبیر یا کبیر یا کبیر رسول اللہ نو اس پینڈو دی ادا پسند آگئی اتنی پسند آئی بکملی بارا ادھے پیچھے نہ ادھے منگو ٹرن لگ پیا امام الانبیہ بھی پر لگ پہ یا کبیر یا کبیر یا کبیر اگر پینڈو جا رہے ہیں پیچھے سرکار جا رہے ہیں رات دا وقت ہے اس بندے نے جو دو سنیا نمبر کوئی میری کابی پیا کر دے تو مڑ کے کہنے میری یہاں نکلانا ہوتا تو اپنا تواف کر انہوں نہیں پتا ایک کہو نہیں سرکار خموش ہو گئے چال پیا پینڈو بندہ پھر پھر دل دیئے تارا لب نر ملا کے کہنے یا کبیر یا کبیر رسول نو پھر ادا چندی لگی امام الانبیہ پچھے پچھے چل میں فرمایا یا کبیر یا کبیر کہنے لگا میں ایک باری تن امنا نہیں کیتا کیوں میری یہاں کابیان کرنا ہے کیوں میری یہاں نکلانا ہوتا رہنا ہے تو اپنا تواف کرنا سرکار پھر خموش ہو گئے پھر چل پیا امام الانبیہ پھر ادا چنگی لگی نبی کریم پھر پچھے پچھے دور پہ اوہی کہنے لے یا کبیر کملی والے بھی کہنے لے یا کبیر پینڈو سی پتا نہیں سی پچھے آن والا کونے رک کے کہنے لگا دو واری منع کیت ہے تو تیسری واری پھر میری کابی پیا کرنا ہے اجے ان بھی تو باز نہ آیا تے صبح میں اپنے نبیہ گے تری شکایت کر دیا جدو انہیں آخرینا شکایت کر دیا گا رسول نے کملی اتار دیتی جدو انہیں آخرینا شکایت کر دیا ہے چیخ نکلی کدمہ تے گر گیا رو کے کہنے لگا لگ پالا ماف کر دے میرا کدمہ برباد میرا طواف برباد منوں کی پتا سی کسنوں میری ادا پسند آئیے کون میرے پچھے پچھے آ رہے ہیں ایک ہاتھ کابی دے دروازے تے رکھیا ایک ہاتھ رسول دیا کدمہ تے رکھیا چیخ مار کے کہنے میں پاپی شرمندہ جھوٹھا میں پاپی شرمندہ جھوٹھا تے بھریا نال گناہ ایک واس تُسا دے دردی نہ کوئی اور پناہ پتھر مارن وارے ہیں نو دوامہ دین وارے ہیں نو میں نو مارا رحمتِ عالم نے چک لیا تے سینے نال لالیا فرمایا غلطی تے بڑی وڈی کیتی ہے پر نہ سمجھش کیتی ہے تنوں پتہ نہیں سی بھکا پی کون پیا کر دائے جا میں بھی معاف کیتا تے میں دعا کرانگا میرا رب بھی تنوں معاف کر دائے گا تو جنہوں رسول پسند کرے اُدھی عظمت دا کیا کہنا مسلمانوں تُسی ارانوں ہوگے نبی کریم جنہوں مدینہ تی شریف لیا نے اجرت کر کے اللہ سب نو حضور دا مدینہ دکھائے او پتھر بے کئے جنہاں پتھراناں زہر دے جوڑے چومے او پہاڑ بے کئے جنہاں رسول اللہ دے جلوے بے کئے اُنہاں فضا مچ اج بھی رسول دیاں ظلفان دی خوشبوب میک دیئے سرکار تشریف لیا آئے مدینہ تیبہ دوپیر دا وقت تے نبی پاک مدینہ پاک دی گلی چال رہے سن مور کٹیا تے سامنے چو ایک جوان آ گیا نائے اُدھا ظاہر تے مکہ تو بار ٹوکان تے رہن دے مدینہ تو بار ٹوکان تے رہن دے تے مدینہ دی منڈی چے سبزی بے چتے پہلی نظر رسول اللہ دے چیرے تے پہا گئی ساری زندگی انہیں اتنا سونا چیرہ نہیں سی بے کیا کتابا چاہتا ہے نبی کریم دے چیرے والوے کے کین لگا جھگ نہ لو سونیاں تے منمونیاں مائے سبک سونیاں تیرا نہ کیے امام الانبیاء نے مسکرا کے فرمائے اسمی محمد الرسول اللہ میرا نام محمد ہے تے میں اللہ دا رسول ہوں سادہ جیہ نوجوان تے نبی پاک دے چیرے والوے کے کہندہ ہے قسمیں پیدا کرنے والے دی تو اڑا چیرہ وے کے نا تو اڑے رسول ہونے جی میں نے کوئی شاک رہی ہے ہی نہیں حضور دا کلمہ پڑھیا کہندہ ہے کلمہ پڑھن دی دیر سی کلمے والے میں نو اپنے سینے نہ لالے رسول نے میرا مو چومیاں مو چوم کیا کھیا ما اسم تیرا نہ کیے کہندہ ہے اسمی ظاہر میرا نام ظاہر ہے حضور نے فرمایا ظاہر تے نوں اسلام دی مبارک ہوئے ظاہر کہندہ ہے مبارک دے کہ سرکار چل پہ میں حضور دے پچھے پچھے حضور مسجد نبی تشریف لیا گیا رسول اللہ نے وضو کی تا تے میں ہمیں پانی پا رہا کے نا تے بے گیا تے رسول نوں ویک ویک کے کپی پہ آ کرا وہ وضو کی میں کرتا جاندہ ہے سرکار نماز باستے کھڑے ہو گئے میں ہمیں حضور دیا نکلا پہ آ ہوتا رہا پہلی نظر بھی چی اپنا دل دے بہتا سی سی ابھا کہندے نہیں اسم ویکیا سادہ جیہ بندہ ہے نوجوان تے پھٹے پرانے کپڑے ہونے پائے ہوئے نہیں پر نبی کریم سروری عالمنا ایڈا پیار کر دے حضور نماز پڑھ دے ہون دے نہیں یہ اکڑ اکڑ کے ویکھد ہے حضور دیداری نظر آ جائے حضور دے رخصار نظر آ جائے نبی پاک نے اتنا پیار اتنا پیار کہ اوہ اکھ بھی نہ چمکے رسول نو ویکھن لگیا ایک واری نبی پاک نے فرمایا ظاہر جو دعونا یار تو میرے سامنے بے جاننا ہے تے اکھاں پھار پھار کے منو ویکھن ہے تے قدمہ تے مو راک کے کہندے یا رسول اللہ منو ویکھن تو منہ نہ کرے ہو یا رسول اللہ یا بیب اللہ منو منانا کرے ہو جی کردہ سونے آن ہر وے لے تین کو لبٹھا کے تک دارواں ہر وال میرا اکھ بن جاوے محتاج نہ میں کسی اکھ دار بڑا حضور نار پیار محبت اپنے انتہات جا رہی ہے پیر بھائیان دے آپس یہ بڑے پیار ہوں گے ایک دن نبی پاک دیکھ سیابی حضرت عبداللہ کہنے دینے ظاہر ہے تینوں رسول اللہ نے بڑا عشق ہے کہنے لگا یار بہتنوں کی دستان میں کملی والے نو کئی واری نا ویکھا میں نو چین ہی نہیں ہوں تھا سیابی کہنے لگے گال سونے خالی سکی محبت کرنا یا نبی پاک نو کدھے کوئی سبزی دا توفہ بھی دیتے اکھا جو موٹے موٹے آسو آگے رو کہنے لگا میں رسول اللہ عشق بچ اتنا آگے چلا گیا نا میں نو اور کسے پہ سے خیال ہی نہیں رہا پھر بھائیہ تیری مہربانی تو میری توجہ اس پاس سے مبزول کرائیے تینوں پتہ میرا رسول کس سبزی نو زیادہ پسند کر دا حضرت عبداللہ نے آکیا سبزیاں بچوں قدو شریف ازور نو سب تو زیادہ پسند دا ظاہر کہنے دینے تیری مہربانی اور میں جانا میرا رسول جانے تے قدو جانا کھیتہ بچ آگے قدو توڑ دا ہے سامنے رکھ کے ویخ دا ہے سونے سونے تے لبے لبا قدو کرنے تے گول گول تے سونے سونے قدو وخرے کرنے سرکار واسدے تے باقی پانے ٹوکرے چا تے یاران دے قدو ذرا تونے تے دوکے رمال بچ لپیٹنے ٹوکڑا رکھنا سیرتے مابوب دے قدو لانے سینے نال درود پردہ پردہ مدینہ آجا منڈی چاہا کے ٹوکڑا رکھے حضور دی بارگاہ یا رسول اللہ میں قدو پہ توڑ دا سا ہوں آقا ایک قدو منو بڑے اچھے لگے نے تُسی کھو گے نا تے آقا میں بڑا خوش ہو مانگا منو دعا دے ہوگے قبول کر لو رحمتِ عالم نے قدو قبول فرما لے اچھا اتنے قدو لے کے آوے بہن نبی پاک دیاں کئی بیویاں نے حضور جیڑے کارجان نا پسندواری سبزی پکی ہوئے سرکار نے قدو قبول کر لے جنہوں حضور نے قبول کی تیارہ خوش ہویا انہیں نیجت کر لے بہت جب تک قدو ہوں دی سبزی چل دی ہے نا میں روز ہی لے کے آوانا دوسرے دن پھر قدو لے کے آوانا حضور نے قبول کر لے تیسرے دن پھر لے آیا حضور نے پھر قبول کر لے چند دن گزرے تو نبی کریم نے فرمایا بلال جیل نجپال یہ ظاہر میرا بڑا دیوان ہے ٹوکاں تو ہوں دے اسنوں کسے دسے ہے وہ منوں قدو پسندنے یہ غریب روز لے کے ہوں دے سونے سونے لوے لوے گول گول قدو توہت آکے صاف کر کے بڑے پیار نہ لے ہوں دے بلال یک طرفہ دوستی دیر پانے ہوں دینا لے چنگی نہیں لگ دی غریب آدمی ہے کہ درے اے نہ سوچے با میں تھے روز تحفے پیش کرنا ہے حضور نے تھا میں انہوں قدو کو تحفہ نہیں دیتا آہ اندہ جدوں بھی یہ قدو لے کے آوے نا تم خجوراں در ٹوکرا چوکے لے آویں میں انہوں کو جو خجوراں دے مانگا حضرت بلال تے مصطفیٰ دے رازدان سان صبح جنہوں ظاہر نے قدو لے آن دے نا حضرت بلال نے ٹوکرا زور دے کور رکھیا رسول اللہ نے مٹ پری خجوراں دی ظاہر اے خجوراں لے خوش ہو گیا دیوانا اس سے کپڑے تے خجوراں رکھوا لے ہیں سیحبہ کہن دے نہیں نبی پاک دے چرے بل ویخدہ جاوے ایک کی خجور چکے موج پاوے گھٹھلی جیے بچ پای جاوے چند خجوراں کھا کے زیارت کر کے قدم بوسی کر کے منڈی چلا گیا ہن روز دا طریقہ بھن گیا او لے آوے قدو حضور عطا کرن خجوراں پنڈی کے ابتے گرو نبا والوں کسے غریب نل پیار کریے غریب ویڈی آیا جاندہ ہے چکیا جاندہ ہے ایک دن حضرت زائر نے مدینہ پاک دی منڈی چھڑے ہو کے ایک اعلان کی تا جناب زائر نے آکھیا ہو منڈی چھوڑا بیچن والوں سنوں کی پتہ خالی سبزیاں بیچ دیو میری نبی پاک نل بڑی گیری یاری لگ گئیے ساڑھی دوستی بڑی پروان چڑ گئیے اتنی پروان چڑ گئیے انتے ساڑھے توفیاں دے لینڈ میں شروع ہو گئے لیں نبی پاک دیکھ سیاہ بھی نہیں جدو اعلان سنیاں نا بل ظاہر کہندہ ہے کہ نبی پاک نے میری یاری پڑی پکی ہے بڑا غصہ آیا ہے یہ ڈھوکانہ رہن والا بدو او ارشتے بہن والا رابدہ مابو ان کھجوران دیندہ ہے یہ مطلبتی نہیں یہ یاریاں پہ اعلان پہ کرے دوڑے حضور دی بارکاز حضور نے فرمایا عبداللہ کی بات یا رسول اللہ او جڑا بدو نہیں ہوں دا ظاہر کھجوران دیندہ وہ عجیب آدمی ہے منڈیج کو لوگ کے کہندہ ہے میری محمد مصطفیان اور بڑی گیری یاری تیساڑا تعلق کتنا ور گیا ہے ان توفیاں دے لینڈ دین شروع ہو گئے پری منڈیج او تو اڈی دوستی دے اعلان پہ کر دے رسول اللہ نے فرمایا تُو آپ اعلان سنے ہیں یا رسول اللہ میں سنے ہیں تاہیے تیاز ہو رہے ہیں پریڈیگیو والو گرد و نوا والو تڑپ جاؤ گی جو رسول نے یہ سنے ہیں فرمایا ابو بکر و عمر عثمان و علی بلال طلحہ ابو حریرہ سلمان جی سلطان غریب آدمی دھوکہ تے رہن دے تے میرے نل کر دے پیار تے مدینہ دی منڈیج انہیں میری دوستی دا اعلان کر دیتا ہے تے منڈی والے غریب نو چھوٹا نا آکھا ظاہر نو دسی ہو نہیں کل منڈی جا کے میں او دی دوستی تے مور لا کے آنگا اللہ میں مور لا کے آنگا صبح قدو لے کے آیا حضور نے کھجونہ دیتی ہے چلا گیا منڈیج سرکار نے چند غلامان نو نال لیا جدو مدینہ دی منڈی گرم ہو گئی نا سرکار منڈی والے چالپ ہے غلامان نو پتہ ہے بھائے انہوں دسنا نہیں حضور نے منع کی تا ہے امام الانبیاء سرورے آلم منڈی پہنچے اس پاسیوں داخل ہوئے جس پاسیوں دی کانڈے مو پر لے پاسی اگے ٹوکرا رکھے ہے سبزی پیا بیج دے امام الانبیاء آتے جنہا رامہ تو لنگ جاندے سن کئی کئی دن خوشبوہوں دی رہن دی سی مدینہ دی منڈی میک اٹھی پر حضور نے اشارہ کی تا کوئی نہ بولے تیز تیز قدم اٹھائے تھوڑا میرا نبی قریب جا کے ظاہر نو پچھوں جبھا پا لیا ایک آت سجی اختے دوجہ کھبی اختے رکھے فرمایا بوجھنا میں کہوں نا بوجھنا میں کہوں نا ظاہر نو پچھ پہلی خوشبوہ آگے اسی کملی والا آ رہے ہیں انتے رسول نے جب پھچ لیا ہوئے ہیں برپینڈو بندہ غریب غلام سوچ دے جہ میں دس نتہ میں پہچان گئے ہیں جب بھا چھوڑ دے گئے ہیں پتہ نہیں پھر کدھرے جب پھچا مانکہ دا نبی پاک دی بات دا جواب نہیں دیتا پورا قلعہ کے کہندہ منڈی والو اے درتے ویکھو کتنے سونے قدو نے قدو لیلو قدو لیلو لوے لوے قدو پھر نہ کہنا اتنے سونے قدو تو ساکھ دے نہیں ویکھ مطلب اے با ویکھو یاری اے کہنے تیل پہ علاوے با لوگ ویکھ ہوں تے صحیح میرے وال میں کہنا ساکھو یاری انہوں میرا مزاق اڑا ہے اب ایکھو نا کون جو پھج لیا کے کھلوتا ہے ہائے 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 نبی پاک نے پھر ذرا کوٹ کے فرمایا اے بوجھنا میں کون ہاں ظاہر پھر بھی نہیں بولیا پورا تلہ کے منڈی والیاں نو متوجہ کر رہے ہیں منڈی والو قدو لیلو قدو لیلو لوے لوے سونے سونے قدو لیلو میرے قدو بے کھوتے صحیح اتنے سونے نہیں نبی کریم نو پھر پیار آیا رحمتی عالم نے پھر گھٹ کے فرمایا بوجھنا میں کونہ پھر پورا تلہ کے کندے مدینے والو قدو لیلو قدو لیلو نبی کریم نو پیار آ گیا فرمایا مدینے والو قدو لیلو قدو لیلو آرے تکبیر آرے رسالے آرے حدری رحمت مصطفی سب زدہ پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی آج منڈی دا رنگ ہی بدل گیا منڈی دا رنگ ہی بدل گیا منڈی دا رنگ ہی بدل گیا دو آواز اٹھ رہنے غلام کہند ہے قدو لیلو آقا کہند ہے بددو لیلو او قدوان دی گل کر دے نبی پاک بددو دی گل کر دے جو دو فرمایا نا بددو لیلو تے ظاہر نے نا بگ لا کے گلچ پائی تے اپنے رسول دے ہاتھ ویچ دیتے تے رو کے کہند ہے غلام مصطفی بن کر میں بک جاؤں مدینے میں غلام مصطفی بن کر میں بک جاؤں مدینے میں سب بولو غلام مصطفی بن کر میں بک جاؤں مدینے میں غلام مصطفی بن کر میں بک جاؤں مدینے میں اور محمد نام پہ سودا سرے بازار ہو جائے محمد نام پہ سودا سرے بازار وہ نبی پاگ نے بھر کے اپنے سینے لالیا حضور نے ظاہر دمت ہے چمیاں ظاہر رو کے کہند ہے فَنَا اِتْنَا تو ہو جاؤں میں تیری ذاتِ 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 والا میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار دیدار ہو جائے ہا 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 سنیا ناز کر تیرے کو المصطفیٰ دے پیار والی دولت آلی حضور دی محبت والی دولت ہے تو اوہ کتنا خوش نصیب ہے جنہوں رسول نے چونے ہیں جنہوں رسول نے پسند کیتا ہے حضور مدینہ پاگ دی گلی جا رہے ہیں سامنے کے بچی آ رہی تیرے بچی نبی پاگ نوو ویک کیتے ویک دی رہ گئی تیرے قریب آ کے کہندی ہے سونیاں تو اڈہنہاں کی فرمایا بیٹی میرا نائم محمد کہ میں اللہ دا رسول ہے بیٹی کہندی تجھے رسول ہو پھر میں نے اپنا کلمہ پڑھا دے ہو حضور نے کلمہ پڑھایا کہ بیٹی تھوڑی دیر سرکار دی خدمت ہی بیٹھی پھر کہندی یہ دیر ہو رہی ہے میں مدینہ تو باہر رہنی ہوں کہ میں جاماں اپنے کار کہ میں نے اپنی دعا مجھ پھولے ہو نا حضور نے فرمایا جا میری دعا مجھ پھولے ہو نا تے چل پہی کاربال سادی جی پینڈو لڑکی تے کلمہ پڑھ دی پڑھ دی کار دا خل ہوئی پورا خاندان یعودیاں دا خاندان ہی تے باپ نے ویکھیا کلمہ پڑھ دی پی یہ محمد مصطفیٰ دا قریب آکے کہندہ ہے چھوڑ دے محمد کلمہ تے لڑکی باپ نے اکھا میں چکھا پا کے کہندی یہ بابا پڑھن واسطے پڑھیا ہے چھوڑن واسطے سے نہیں پڑھیا ہے اللہ اکبر پڑھن واسطے پڑھیا ہے چھوڑن واسطے نہیں پڑھیا ہے باپ نے رکھ کے موہ سے تماشا ماریا ہے انہیں آکے تو میری بات نہیں سنی میں حکم دے نہیں کلمہ چھوڑ دے بھرکی کہندی یہ بابا اگر تُو حکم دے گھار چھوڑ دے تو میں چھوڑ دیاں گی اگر تُو کہنے دنیا چھوڑ دے میں چھوڑ دیاں گی میں کملی والدہ پلہ نہیں چھوڑ دیاں گی ڈنڈا لے کے بچی تے ٹوٹ بیا کہن لگا چھوڑنا پوے گا کلمہ ورنہ میں تیری جان نکال دیاں گا جدہ انہیں آکھیں جان نکال آنگا پھر لڑکی باپ دی اکھا چھوڑا پاکے کہندی ابو کیڑی جان دی گال کرنے اے کو میری بات ہے تیش صاحب کی بلا ساڑھے سریکی زبان دا بڑا نام بار شاعرِ اللہ دیتا رائی صاحب تیر رائی نے پھر حق اڑا کر دیتا ہے سراجمانی دا رائی کہندہ لڑکی نے باپ دی اکھا چھوڑا پاکے آکے آکے کس جان دی گال کرنے اے جان میں ڈی نئی جان میں ڈی اے جان میں ڈی نئی جان میں ڈی میں ڈی جان دی جان حضور اے جان میں ڈی نئی جان میں ڈی میں ڈی جان دی جان حضور توہید دا جو مضمون اصل اس دا عنوان حضور توہید دا جو مضمون اصل اس دا عنوان حضور بابا غورنل میری گل سن لے رب سنیاں ہے پر دیکھ یا نہیں رب دی پیچان حضور رب سنیاں ہے پر دیکھ یا نہیں رب دی پیچان حضور جنگ عمل ایمان دے جز راہی پر اصل ایمان حضور آرے تکبیر آرے رسالہ آرے تاکیر آرے حضور اللہ اکبر مار مار کے تینوں زخمیں کر دیتا انہیں آنکھیں مار کے جانتے لے سکنا ہے پر ایمان نہیں لے سکتا زمین تے لیٹی ہوئی زخمہ نالچور لب پہل دے نے باب قریب آیا زخمی کی پی کہن دیئے لیٹی ہوئی زمین تے زخمہ نالچور اکھاویں چاسو بیرے نے رو کے کہن دیئے مینو ساریاں ناماتوں سرکار دنا سوڑا مینو ساریاں ناماتوں سرکار دنا سوڑا مینو ساریاں ناماتوں سرکار دنا سوڑا سوڑا سارے جاگد یا شہراتوں سونے دا گراس محبت مانی الفاظ میں لائی نہیں جاتی یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی باپ نے دروازہ بند کر کے تعلہ لہا دیتا تُو گھرو بار نہیں نکل سکتا خبردار آئندہ قدر مدینہ جاملہ خیائے 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 عشق بڑی عجیب شہر ہے مصطفیٰ دے پیار بھی ترفری رہے ہیں تعلہ لگا ہوئے ہیں نصر دا رستہ کوئی نہیں کلمہ پڑھ دیئے درور پڑھ دیئے ہر وقت اپنے رسول اللہ یاد کر دی رہے ہیں ادھی رات دا بھیلا ہوئے ہیں نا دے دل دیاں تاراں اپنے رسول اللہ ملا لئے ہیں مدینہ پاک والمو کر کے روکے کہن لگی بڑی حسرت ہائی تینڈے پوہے تے اے مدینہ دے تائیدار اللہ دے یار بڑی حسرت ہائی تینڈے پوہے تے مدینہ دے تے کدی تے کدی مر جاوہاں تیرے عشق دا بال کے مچ سونا بس سیک دی سیک دی مر جاوہاں یار رسول اللہ سنے تسی دلاندیاں جاندیوں پینڈا دوریاں دا نال ہنجوہاں دے انج میچ دی میچ دی مر جاوہاں ہوئے وقتی اخیرت مک تینڈا سونا بے خدی بے خدی مر جاوہاں دل سے جو باپ نکلتی ہے اسہ دکھتی ہے صبح اٹھینا تے باپ پیار ہوئے ابا کی ہوئی تے یہ میری تے دنیا پر باد ہو گئی میں تے اندہ ہو گئی ہے میری تے نظر ہی ختم ہو گئی تیسی قریب آئی باپ دے سینے لگی بابا تیری نظر ختم ہو گئی ہاں بیٹی میری دنیا دیر ہو گئی ہے میں نے تو کچھ نظر نہیں آ رہیا میں نابی نہ ہو گئی ہے لڑکی انہوں نے سوچ دیئے بڑا اچھا موقع ہے مدینہ جاندار بابا فکر دی گال کوئی نہیں میں نے پتہ لگے مدینہ ایک حکیمہ ہے جنہیں ایسا سرما تیار کیتا ہے کہ اندر ایک صلائی لاندی دیرے ان دیئے تھی گئی ہوئی نظر واپس آ جانگی ہیں انہوں اندہ ہو گئے اندیر ہو گئی یہ دنیا انہوں ساریاں گلنا پول گئی ہیں کہنے لگا ایسے حکیم بھی ہیں جڑے دوائیاں دین تے نبی نے تھی انہیں یا کیا بلکل ہے بڑا کامل حکیم ہے کہنے لگا پھر دوڑ کے جا تو اس حکیم کو میرے واسطے سرما لے کیا تو نکن لگی تو کہنے لگا جلدی مڑکی آمی مات در محمد مصطفیٰ والا چلی جاویں لڑکی کہنے لگا بابا تم کڑے حکیم دیکھا لے پیان کرنا بابا میں گئی تے آئی دوڑ پی مدینہ پاک والا مو کر کے دوپیر دا وقت تے سرکار دے حجرے گل پہنچی پتہ جا نبی پاک دے دروازے تے لوئے دے گیڑ نہیں سن لکڑی دے تاک نہیں سن بوریاں لٹکیاں نہیں سن چٹائیاں حضور دے بوئے تے آکے نا تھوڑا جا پردہ اٹاکے ویکھ دیے سرکار کی کا رہنے ویکھیا تے نبی پاک کھجور دی چٹائی تے آرام کر رہے نے کہلولہ فرما رہے نے کہنے دیئے جے جگایا تے بیدبنچ کدرے نام نہ لکھیا جائے تے زیارت تے ہو گئی چیرہ ویکھ لیا سونے دے بوئے آگئی تے ان باپ نراز ہو گئے گا جے دیر ہو گئی ہاں تے میں تے کیا سی سرما لیا کیا مانگی تے سرما او کتھو ملے گا جو دو عشق سچا ہوئے نا تے پھر بندہ گوڑی ہیں کنوں نہیں پوچھ دا اندروں مسئلے نکڑ دے انہیں ہاں کہنے دیئے سرما انہوں دوروں جگایا تے بیدبی ہو جائے گی ساری ساری رات جاگن والا رسول ہے از اردنید خراب ہوئے گی میرا کم ہو گئے زیارت کر لیئے عشق نے آکھیا مہدسن ہے دوپٹے دا کونہ رکھ زمین تے تے کملی والے دے جوڑے چھان کے نا تے خاک نالین لے کے جاؤ دل نے مجبور کیا عشق نے لاچار کیا نبی پاک دے جوڑے چک کے نا چھنڈے خاک نیچے گری دوپٹے دے پلچ بن کے نا تے حضور دے چیرے بلوے کہ حضور ارام کر رہے ہیں کہنے دی یہ کملی والے ہو میں تھوڑے پوچھیا تھے کوئی نہیں پر لاج رکھے ہو خاک شفاہ لے کے ٹو روپٹے اپنے دیرے والے دوڑ دی دوڑ دی دروازے داخل ہوئی باپ کندہ کونے ابو میں آگئی ہیں حکیم ملی ہے ہاں ابو مل گئی ہے سرمان دی ابو لے کے آئیے سلائی پاہن دی دیر ہوگی گئی ہوئی نظر واپس آ جائے انہیں آکیا بیٹا جلدیکار اے جی آکیم کہتے سونے ہیں ہی نہیں یہ نہیں ایسا سرمہ بڑھا انہیں آکیا ابود تینوں پتہ ہی کوئی نہیں کتنا بڑھا کی سلائی نال نہ خاک لگائی درود پڑھ کے انتے دم کی تا آسمان والوہ کے رو کے کہنے دی یہ ربا میں نہ کسے سیابی کلو پوچھی ہے نہ سرکار کلو پوچھی ہے دل مفتی بڑھے ہیں خاک لہکی آئی ہیں ربا یار دے جوڑیاں بھی خاک دی لاج رکھی مٹھی مٹھی آواز آئی مابوب میرے تے شفارشیاں تو ہوں کہ نہیں ترا خاک پا کے تے ویک بسم اللہ کر کے نہ تے باپ دی سجی اکوی سلائی پائی قسم پیدا کرنے والے دی کتاباں چوندے اجے سلائی باہر نہیں کردی انہیں آکیا مبارک ہوئی تھی یہ میری آکھ ٹھیک ہو گئی ہے آئے 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 جلدی کر کھبیہ کھویچ بھی پا انہیں کھبیچ بھی پائی کھبیہ کھویچ بھی ٹھیک ہو گئی اٹھ کے بے گیا نظر آ گئی نہ بینہ سی بینہ ہو گیا بچی نے سینے لائیا موہ چمل دے متھا چمل دے ہاتھ ہو گئی کمال ہو گئی ایسا حکیم جنہیں اے جیہا سرما تیار کیتا ہے جلدی دس کڑ ہے میں جا کے انہوں نظر آنا پیش کراؤں دا شکریہ آدھا کراؤں لڑکی آکھیا بابا تینوں مکھا چاہی دیاں سنے مل گئی ہیں چھوڑ کھیں منوں میں آپ پہ شکریہ آدھا کر لانگی انہیں آکھیا نہیں تو دس اکانے انہیں آکھیا بابا نہ پوچھ تیری خسلت پیڑی ہے کہا سرما کوئی نہیں آ اے میرے رسول دے جوڑیاں دی دھوڑا عمر فیض صاحب نسبت ہی گل کر رہے سن خاک دی نسبت ہوئی جوڑے نال جوڑے دی نسبت ہوئی سرکار نال میں انہوں بندہ کہنے لگا کوئی تو اڈے کل دلیل بھی ہے میں کہا بیٹا قرآن قرآن میں کہا ہاں سنو علماء بیٹھے نے افاظ بیٹھے نے دربار لگ گئے تخت بچھے اللہ را پاک پیغمبر تخت بیٹھے سونا اے ڈے بچال نہیں چلی جاندی موہ تے برکہ رکھتا ہے سامنے پر آکھل ہوتے نے تے پائیاں نو بار بار آن نال ہون پورا یقین ہو گیا بے اے جڑا برکہ پاک تخت بیٹھے نا اے آپ یوسف ہے سبحان اللہ تے کہا دیو سبحان اللہ قرآن کہندہ ہے بھائی کہہ لگے قَالُوا اِنَّا قَلَانْتَ يُوسف سبحان اللہ سمجھنا بھی آوے تمہیں سبحان اللہ کو میں کوچھ انگی گالی کیتی ہے قرآن پڑھے آکھو سبحان اللہ اللہ اس ساڑے کے مولی صاحب سمجھنا سبحان اللہ اچھی ناکھے اللہ کرے تتی چاہ ڈھولے تصویح یہ نوے نیکیاں مل دیا نہیں جلسہ ختم ہوئے نیکیاں نہیں بوریاں لے کے جاؤ زنانی ایتنا کے بیڑا خالی آتا ہے ہاں کو بوریاں پار کے آن نال قَالُوَ اِنَّكَ لَانْتَ يُوسُف اے تختِ بین باریاں کیا تُو يوسف تے نہیں قَالَانَ يُوسف بَحَاذَا خِهِ فرمایا ہاں میں يوسف ہاں یہ بن یمین میرا پر آئے راز کھل گیا یوسف علیہ السلام نے پوچھیا بھائیو اے تے دسو اب بجیدہ کیا لے اچھا اب بجیدہ کیا لے بھائیو نے رو کے آقیت فاڑے گام میں رو رو کے اب بجی نبی نے ہو گئے وَبِيَدَّ تَعِنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ اکہ سفید ہو گئی یا نبی نے ہو گئے نظر چلی گئی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تے تو سا اب بجیدہ علاج نہیں کرایا بھائی بڑے علاج کرائے مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی جد اندھے تسی پچھڑے ہو او نہ کرے رونا بھاندھی نہیں کی تھا رو رو کیا اکہ سفید ہو گئی بڑے داروں استعمال کیتے بڑے سر میں استعمال کیتے آرام نہیں آیا اللہ دے پاک بغمبر نے فرمایا چلو اور میں علاج کرنے کی علاج کی تھا سنو اللہ دا قرآن فرمایا اِذْحَبُو بِقَمِیسِ حَاظَ میری اے کمیز لے جاؤ بِقَمِیسِ حَاظَ یہ نہیں آکھیا نمہ جوڑا گھر پہ ہے کمیز لے جاؤ یہ نہیں آکھیا تو بھی کول میرے کپڑے تو تینے اتھو نمہ کرتا لے جاؤ نا بِقَمِیسِ حَاظَ اے کمیز لے جاؤ جنہیں میرا پسینہ چوسے ہے جنہیں میرے جسم دے وہ سے لیندی رہی ہے اِذْحَبُو بِقَمِیسِ حَاظَ فَالْقُو ہو عَلَى وَجْحِ عَبِي میرا کرتا پودے اچیرے تے رکھ دے ویو یا تے بسیرا گئی ہوئی نظر واپس آ جائے گی آ جائے علماء بیٹھے نے میں بڑی کوشش کی تھی اس تو پہلے یوسف علیہ السلام نے کسے نابی نے دا کرتے نال کدے علاج نہیں سکی تا کدے کرتے نال بھی نابی نے دے علاج ہوئی نے اس تو پہلے کوئی تجربہ بھی نہیں سکی غیب نال کوئی دوم نہیں لگی ہوں دی نبی اطلاع دے رہے ہے اب میرا کرتا رکھو گے تے نظر آ جائے گی جنہ کم بعد ہون ہے نبی پہلوں پہ یاد دست ہے کہ میرا کرتا اببا جی دی چیرے تے رکھیو گئیو نظر واپس آ جائے گی جنہوں آپ نے فرمایا میرا کرتا لے جاؤ ایک بھائی رو کہ اگے ہویا اے بھائی یوسف کرتا میں نوں دے گئے ہو آپ نے فرمایا بھائی جی تسی کیوں ضد کر دے ہو تے چیخ نکل گئی تے رو کے کہنے لگا تھوڑا خون دا بریہ کرتا بھی میں ہی لے کے کیا سو اببا جی انہوں غمدی خبر بھی میں سنای سی انہوں کشیدی بھی میں سناوانگا فرمایا تو لے جاؤ بھائی نے کرتا لیا اے چلیا مصر وچوں یعقوب علیہ السلام کنانویت دار روزن وچ غمد مکانویت بیٹھے نے مسلح بچی ہے سجے کبے پوترے بیٹھے نے اللہ دا نبی مسلح تے بے کے خوشبو سنگن لگ بیا پوترے کہندے نے اببو کی پہ سنگ دے ہو میں نہیں کہندہ قرآن کہندے قول آبوہم انی لاجے دوریہ یوسف اج منو یوسف بھی خوشبو آ رہی ہے مصر بیٹھے یعقوب علیہ السلام کیتے سن کنانویت کنان مصر تو بڑا ہی دور ہے تھی یعقوب علیہ السلام کہندے نے منو یوسف دی مولی غلام رسول رحمت اللہ علیہ نے کیا اس دہارے یعقوب نبی نے تے خبران غیب سنایا اج پیارے سجنا واللو سرد ہمام آیا خبران آیا ہرے تکیر ہرے رسالے آس ہرے حدری بریکٹ وچھ گھل کرنا چاہتا ہے یہ مصر والے کرتے دی کنان وچھ خوشبو سنگن واہے یعقوب علیہ السلام ایک کون نے یہ وہ نبی تھے نہیں جنہیں میراج والی راتی ساڑھے نبی پچھے نماز پڑھی یعقوب علیہ السلام ساڑھے نبی پاک دے مقتدین پنڈی کی ایپ سے گردوں نوا والو عقیدہ جنا مرد یہ رکھو گل انصاف دی کرو جس رسول دا مقتدی مصر والے کرتے دی کنان وچھ خوشبو سنگ سکتے اوہ امام مدینہ بے کے پنڈی کی حبدِ غلامہ دا درود بھی سن سکتے سلام بھی اللہ اکبر کوئی دلیل ہاں قولِ رسول دلیل خیراتِ حاشیتِ حدیث لکیئے انی آسماؤ سلاة آلِ محبتی وارف ہم میں اپنے پیار والیاں دے درود نو خود سننا ہے سندا ہی نہیں پہچاندا بھی یہاں کون پہ آپ پڑھ دا ہے کدہ پتر پہ آپ پڑھ دا ہے ہائے 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 میں اوصلو تقریر کر رہا تھا ناروی دا دارالحکومت اوصلو یہ حدیث میں پڑھی فارغ وہ ہے نا دیکھ داڑی بھائی مہنو کہنے لگا ششتی صاحب آپ نے بخاری شریف کی وہ حدیث نہیں پڑھی میں نے کہا آپ نے دلائل خیرات کی یہ حدیث نہیں پڑھی نہیں 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 وہ بخاری والی میں کیا میں نے پڑھی ہوگی ذرا مجھے سنا آ دیں کہنے لگا بخاری دی حدیثیں نبی پاک نے فرما ہے جینا تسی درود پڑھ دیو نا میرے تک فرشتے پہنچان دینے فرشتے آ کے دس دینے با آپ دا فلانا علام درود پڑھ رہے ہیں تو میں کیا جڑی میں تنہوں سنائی ہے کہ حضور فرما دینے میں میں آپ سننے اے تو نہیں پڑھی بیڑا جی مو بنا کے کہنے لگا ہاں ہاں پڑھی تو ہے مگر دیسیں آپس میں ٹکراہ نہیں گئیں میں کیا کوئی مولوی تنہیں ٹکراہ جانا نہیں نہیں ایک غلط ہوگی ایک صحیح ہوگی ایک ضعیف ہوگی کوئی ہوگی میں کیا یہ ضعیف دا چکر تو اڑے میں کمیچے ساڑے واسطے رسول بھی ہر عدیث کبھی ہے کہنے لگا نہیں ٹکراہ تو پیدا ہو گیا نا بخاری کی عدیث ہے کہ ضرور فرشتے پہنچاتے ہیں اور تم پر رہے حضور کہتے ہیں میں خود سنتا ہوں میں کہہ جی بالکل کوئی ٹکراہ نہیں دونوں عدیثیں سہی ہیں کہنے لگا کیسے سہی ہیں میں کہہ جی ایسے سہی ہیں آپ کا فرشتے پہنچاتے ہیں ہمارا خود سنتے ہیں میں کہہ سنیاں تھا فرشتے نہیں پہنچانے ضرور خود سنتے ہیں وہ ابھی جانا فرشتے چوہ کے لئے جانتے ہیں کہنے لگا کیوں میں کہہ جی اس عدیث میں ایک جملہ ہے اسمہ و صلاتہ آل محبتی کہ محبت والے ہیں میں آپ سننا ہے میں نے کہنے لگا ایسا محبت نہ کہہ نہیں پڑے میں کہہ جی کہہ سنے ہیں کہنے لگا نماز جی نہیں پڑھ دی اللہ مسئلہ اللہ محمدن والا محمدن میں کہہ تا فسے ساٹھ کھا جاندے کجھے وکرے بیعہ کی بھی پڑے یا جو رات ادھی ہوئے گھر والے ستے ہو انتوں اٹھ کے مسلیتے ہوئے تیرا مو مدینے والوئے کھلو کی حت بن کیاکھیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول یا حبیر سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ دلائل خیرات دی محبت والیاں میں آپ سننا ہے تو آڑا فرشتے لے کے جاندے ساڑا حضور آپ سن دے سن دے نہیں سنو پہچان دے بھی میں میری آخری بات دل دی تختیتے لکھو دیو بنیاں نے بہت بڑی بہت بڑے عالم مولی و مذکری سہرن پوری اتبلیغی جماعت دے بانیاں سہرن پوری انہا نے کتاب لکھی ہے فضائل درود شریف اے پہلے ہوں دی اسی تبلیغی نساب دے یہ چار پنچ رسالے ہوں دے فضائل درود فضائل رمضان فضائل قرآن فضائل تبلیغ اے رسالے ہوں کٹھے کر کے اس کتاب دا نہ رکھیا تبلیغی نساب اور اے تبلیغی جماعت والے پینڈ پینڈ جا کے لوگاں سنان دے ہوں دے پڑھ دے ہوں دے فضائل درود کتابیں اے درود دی فضیلت بیان کر دیا زکریہ صاحب نے لکھیا ہے کہ میرے نزدیک سب تو بہتر درود دے وے السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ جو کتابیں لے کے انہیں ساڑھیں مسجدہ میں تے ساڑھیں مولوی آخنبہ سبحان اللہ اے ذرا تبلیغی نساب درود شریف دے اے تک عدیس کرو روایت کرو اے تورے مولوی صاحب تے کہنے نہیں کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ سب تو بہتر درود ہے یہ بڑے شرمندہ ہوں کہ اسی تے اس درود مخالف ہوں تے ساڑھیں مولوی کتاب جو لکھی بیٹھا ہے اینا نمی بیمانی کی تھی اینا اوہ وچو درود والی کتاب بھی کٹی چڑی ہن تبلیغی نساب اے درود کوئی دی اصلا پوچھے اے تُساں ایک کتاب وچو فضائل درود کٹی کہنے دن ایک کتاب تو ذرا وزن زیادہ ہوگئے ایسی کٹھائے ہیں فضائل قرآن کٹ دیو فضائل دوسریاں کٹ دیو یہ درود والی کٹ نہیں سی صرف اس بیمانی واسطے تاں کہ ساڑھا مولوی لکھی ہے کہ سب تو بہتر درود ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ اچھا مولی ذکریہ سارنپوری لکھ دینے کہ ایک نوجوان کا بیدہ تواف پیہ کرے کہ تواف کر دیں ہاں کی پڑھ لیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ مستو کے درود پڑھ دا جاوے کسے بندے آکھے آؤ کوئی تکبیران پڑھ کوئی اور کلمیں پڑھ کوئی دعا ماں کار انہیں آکھے یار میں نو تواف کار لینے دیں میں تنو ساری گلدہ سنے تواف تو فارغ ہو کہ نوجوان رو پہ آؤ کہنے لگا دسہ میں درود کیوں پہ پڑھ دا سنے میں اور میرا والد اسی آ رہے ساں حاج واسطے جنگل بیابان چو گزر رہے ساں میرا والد اچانک بیمار ہو گیا تھوڑی دیر بعد فوت ہو گیا کسی گناہ دی وجہ تو میرے والد دا چیرہ بدل گیا انسانہ وارا چیرہ نہ رہا میں بڑا پریشان کہ کس نو دسہ بھائے میرا والد ہے میں روما پہ نہ کسے نو بلا سکنا ہے نہ دبتا سکنا ہے ایدی تھی شکل ہی بگڑ گئی میں اپنے والد دی لاشکل بیع کے رو رہا ساں میں ویکھیا ایک سوار آ گیا سر پڑھ کوڑا دوڑا کیا اے قریب آئے سواری تو اترے میرے باپ دے چیرے تو کپڑا تھا کی اپنا ہاتھ بھیریا میرے باپ دا چیرہ چن ونگ روشن ہو گیا سوار جان لگے تو میں کوڑے دی واگ پھڑ کے آ گیا بڑی مہربانی بڑا کرم کیتا جے میری مشکل آسان کیتی جے میرے باپ دا چیرہ روشن کیتا جے تسی کون ہو کیوں آئے ہو تو کتوں آئے ہو آنوالے نے فرمایا بیٹا میرا نائے محمد الرسول اللہ تیرا باپ میرے تدرود پر کے سوندہ سی اور کسی گناہ دی وجہ تو شکل بگڑ گئی ہے میں سوچی ہے جیوکے ویلے میں کم نہ آماتے کون کم آئے گا پتہ لگ گیا نا محبت والیاں دا سوندے بھی نے پہچان دے دی اللہ ہوا سادہ تے حضور سوندے بھی پہچان دے اچھا ایمان بھئی نبی پاک سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے جناتے ایسی درود و سلام پڑھنے پتھر مارنوالے نو دعا ما دندے رہے اکسانو پلا دیں گے اپنے گھر روز درودوں کی سجاؤ محفل علامہ ساہم چشتی رہا مطلعہ علیہ نے کیا سی ہے تو بھی ساہم عجیب انسان جو خوفِ محشر سے ہے حراس آن ارے ہے جن کی تو نات پڑتا وہی تو لیں گے حساب تیرا ساہم صاحب کہنے دے نہیں اور جنات نات نہ پڑھنے انہا آپ ہی تیرے کو حساب لیں اور ساڑے واہ کہنے دے علاقہ سوفی بزرگ تاہر کریمی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کیوں آپ فکر کرتے ہیں تاہر نجات کی جب شعبہ نجات کے نگران ہو رہے ہیں شعبہ نجات دا نگران ہی کملی والا ہے تو پھر سنو کدھا خوف اسی دے گاج والے کے کہنے ہیں اسی جنتی ہیں اسی عزور دے غلام ساڑے نبی پاک سرور عالم رحمت اللہ ساڑا اللہ بی رئیم ساڑا نبی بی رئیم ساڑا اللہ بی کریم ساڑا کملی والا بی کریم اللہ بی رعوف رب دیتان کملی والا بی رعوف ادھر اس کا دامن ادھر ان کی جالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی اسی تیم مقدرہ والے سجنہ دعا کر شال مدینے والا راضی روے اور حضور راضی کرنے بہترین طریقے مصطفیٰ درود پڑو سلام پڑو میرے عزیز صاحب زیادہ رضا مصطفیٰ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کبولی یہ دا وقت ہے اور سچی گھلے کہ میرا عقیدہ ہے جدو سرکار دا ذکر کر دیا یا سن دیا اکھا مچ اتھرو آ جان ایتھرو اہمے نہیں یا اندے کوئی اوندے حضرت خاجہ غلام فری چشتیاں دے کافلہ سالار حضور دی بارگاچ دعوت پیش کر دینے یا رسول اللہ کہہ دے میں غریب دی جوک بھی وسا آ جاؤ کہہ دے میرے گار آ جاؤ بڑا زمانہ ہوئے میں ملتان دے علاقے جواز کرن گیا انہاں منو دسیا جی سا ڈیپنڈے تھے ایک دیوانہ ہے نبی پاگدہ اوہر راتی نا چھتے چڑھ کے مدینے وال مو کر کے نبی پاگدہ داوہ دے یا رسول اللہ میرے ویڑے آو میں مدینے تو دورا غریب بندہ میرے کل پیسے نہیں میں مدینے دے آو یا رسول اللہ تو اڈے واس دے ملتان کوئی نہیں دور تسی دے آ سکتے ہو نہ تسونا ٹکٹ لینا نہ ویزا نہ پاسپورٹ یا رسول اللہ تسوی میرے بانی کرو تسی میرا گھاری مدینہ بڑھا دے ہو ہائے ہائے پنڈگے والوں تڑھ جاؤ گے میں اوہر دعوت سنی نا خدا دی قسمیں کئی دن میری کیفیت تاری رہی میں روند میرے اتھروں نہ سکن اوہر دیوانیاں تیری دعوت تو قربان جو وضو کر کے چھتے چڑھ جاوے گلیج پگڑی پائے مدینے وال مو کر کے کہن دینے والا ایک واری آ جاؤ وَلْعَا وَلْوَلْوَلْوَنْدِ وَلْوَلْدَ وَكْتِ دَسَائِ بَانْجِ یا رسول اللہ ایک واری آ جاؤ تے پھر پاہ میں ٹور جاوی ہو خالی میں آتے نہیں نا عاشق ہو بھی بڑے عاشق نہیں پر اتنی مہربانی کری ہو میں نے جان لگیاں دس یاؤگے کہ پھر کدوا ہوگے وَلْعَا وَلْوَلْوَلْوَنْدِ وَلْوَلْنْدَ وَكْتِ دَسَائِ بَانْجِ وَلْوَلْوَلْوَلْوَلْسَنْ وَلْوَلْوَلْسَنْ وَلْ اپنی آپ سُنَائِ بَانْجِ روکے کہن دے وَلْعَلْمْ نَحِن تُو وَلْوَلْوَلْوَلْوَلْوَلْا وَلْ ذُلْفُدِ وَلْ چُڑوَائِ بَانْجِ مَتَا مَذْهَرْ دِلْوِجْ وَلْقَفْنَ بَانْجِ وَلْقَفْنَ بَانْجِ خواجہ غلام فرید مدینہ پاک وَلْمُوْ قَرْكَ رُول دے یا رسول اللہ جے جین دے لانگی آیا نمی لانگی آمی وقت دفن دے یا رسول اللہ اگر میری زندگی چھ نہیں آئے نا اتنی تے مرمانی کرو میں دفن پہ آم دا امتے ادھو ہی آ جائے گا جے جین دے لانگی آیا نمی لانگی آمی وقت دفن دے سائن ڈیک گھنی تیڑی آمن تے کل ویسن بند کفن دکھ ٹلسن آلم بر رکھ دے نب ویسن وقت امن دے بے آکھ سوخا جا روحا وچ ہن لکھ سان سجن او دیوانہ نا روز حضوروں نے دعویٰ دے رہے سنا ہے آپ حراش کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغن یا رسول اللہ ایک رات ایسی آئی بندہ مال ٹوٹیاں چٹائیاں تھے ٹوٹیاں چار پائیاں امام الانبی آسر ورے آلم نے مسکرا کے فرمایا دیوانیاں تیرا نبی مال نہیں مہدہ دل مہدہ ہے گھندا میں خواب دیکھے آسرکار میری چار پائی تھے بے گئے میں بے گیا سرکار دے آنکھ دمچ اکھاں رسول دے مکھرے دے ہاتھ رسول دے آنکھ پیرا دے میں آزورنیاں لطاں پیادا پاما یا رسول اللہ جلدی نہ جاوی ہو ذرا میں نے راج کے ویکھن دے ہو کہندہ بڑی لمبی خواب دیکھیں میں ویکھ داریا درود پڑ داریا پیار دبان داریا دبان داریا اچانک سرکار نے فرمایا اچھا دیوانے خدا حافظ میں چلنے آئے جمال ناز دکھا کر چلے گئے خابیدہ زندگی تھی جو جگہ کر چلے گئے دیوانہ اٹھے آ کمرج خوشبو آتھا مچ بڑی مہک اپنے آتھ چمی فجر دی انتظار پیا کرے فجر دی نماز مسجد بھی جا کے پڑی دکان دار نو کہندہ ہے میربانی کر دکان کھول کے میں نو مٹھیائی دے مٹھیائی لے لیکن صبح صبح گلی چھو بچیاں چھو پیا پڑنے کسے بندے آکھیاں ہوئے دیوانے ہیں یہ صبح صبح مٹھیائیاں پیا پڑنے ہیں خیرتے ہیں کی خوشی ملیا تے چیخ مار کے کہندہ ہے مٹھیائیاں نہ مٹنا فاطمہ دا بابا راتی میرا میمان سے حسنہ ہندہ نا نا میرے بیڑے چاہے ہیں وہ بھی حضوردہ دیوانہ سی انہیں آکھیں اوہ حضورد تیرے کہا رہا ہے کہنے لگا خدا دی قسم میں آئے نبی کریم سربر آدم صلی اللہ علیہ وسلم میری چار پائیتیں بیٹھیں میں حضوردہ پیر بھی دبانداریاں حضوردہ زیارت بھی کی تھی انہیں قریب آکے نہ دیوانے دیاں اکھاں چمی ہیں انہاں اکھاں نہ تو حضوردہ بیکھئے دیوانہ کہنے میرے ہاتھ بھی چمیں پہر بھی دبائے دیں انہیں ہاتھ بھی چمیں تے ہاتھ جوڑ کے کہندہ ہے سرکارنو تو کمیں بیکھئے ہیں تڑپ جاؤ گے مسلمانو کہندہ ہے میں روز درود پڑھ کے سلام پڑھ کے ارض کردہ ساں کا میرے ویڑے آ جاؤ آج کملی بالے کرم کی تاظور میرے گھر آ گئے چار پائی سے بہ گئے میں قدمت بیٹھا میں نبی پاک نوراج رج کے ویکھی ہے نقاب رکھتی ہٹا کے دٹھے نقاب مختی لہا کے دٹھے میں رج کے دٹھے نجا کے دٹھے نقاب مختی لہا کے دٹھے میں رج کے دٹھے نجا کے دٹھے اوہ ایدہ سونے مثال کوئی نہیں خدا بھی میرے بہا کے دٹھے عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے وہی لوگ سمر جاتے ہیں اور یہ نہ سمجھو یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں خدا غلام فرید حضور نو دعوت دیتی اپنے کاراؤں تھی پہلا مصرہ میرے نا مل کے پڑھو اس یقین نل پڑھو کہ ساڑھی دعوت ساڑھا آقا سوندہ پہ آئے گا یہ تے دعوت دین والد خلوص ہے نا کلمیں دی قسم اٹھا کے کہنا ہے میں کئی واری دوستان دی فرمائش تے یہ دعوت پڑھی اور کئی واری حضور نو میں دعوت دیتی کہ یا رسول اللہ میرے غریب خانے تے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کملی والا کئی واری تو میرے ویڑے بھی آئے یہ تے اپنا خلوص انہ دائی دا کہ او دیدہ و دیڑی خلوص کتنا ہے کس پیار مصطفیٰ اللہ بولا رہے ہیں حضور اللہ نپال نے کریم نے خدا غلام فرید کہندے ہیں نہیں ہکواری لنگ آہ تو ساڑھی جاتے سب بولو ہکواری لنگ آہ ہکواری لنگ آہ ہکواری لنگ آہ یا رسول اللہ اکواری غلام فرید دی کلی وسا جاؤ میری چوک آباد ہو جائے گی یا رسول اللہ میرے دل بچ بڑی آثرت آنے کہدے نبی پاک میرے کول آئے نا تو میں اہوی دیانگا اہوی خدمت کرانگا اہوی خدمت کرانگا بس میری التجائے وے کہ ہکواری لنگ آہ تو ساڑھی جاتے مداریاں کرے سانسکالات یا رسول اللہ میں ساریاں سرطہ پوریاں کرانگا بڑیاں سکانے دلوے آو ان عاشق دا عشق بکھو یا رسول اللہ میں نو یقین ہے تسی ضرور مربع نہیں کروگے میرے ویڑے آوگے میں دس دے ہیں یا رسول اللہ محقی کی پیش کرانگا پھل پان مصری لاجیاں منگے ساں پھل پان مصری لاجیاں منگے ساں اترے گلابے ململ دھوے ساں مہندی لگے ساں سہرے پوے ساں ایک کولوں بہیساں بن رہا بنا پھل پان مصری لاجیاں پیش کرانگا مہندی لاماں گا سہرے پاماں گا دولہ بنا کے کول بٹھا ہوا گا آقا ایک واری آکے بے کھو تسے اور کی کرانگا دھاکے دی ململ جی پردے چیرے پرانے لوگ دست دینے کے زمانے سی دھاکے دی ململ بڑی مشہور سی تے جی پردیاں پگڑیاں یا رسول اللہ ساڑا علاقہ گرمی تسے یہاں ہوگے نا تے دھاکے دی ململ دے کرتے بنواہ کے پیش کرانگا تے جی پردیاں پگڑیاں منگا کے پیش کرانگا دھاکے دی ململ جی پردے چیرے لکھ لال نیلم پکھراج ہیرے لکھ لال نیلم پکھراج ہیرے رو کے کہنے نے اُنجتے غریباں پردی لامیر اُنجتے غریباں پردی لامیرے جو چیز ڈیساں ڈیساں رجا دے ہائے 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 یا رسول اللہ زلیکہ شہزادی سی تے یوسف علیہ السلام بھی دیوانی سی میں غریباں تے کملی والے اُنجتے غریباں تے زلیکہ یوسف علیہ السلام نو نا دو جوڑے کپڑیاں دے روز دین دی سی ایک صبح ایک شام گڑا اتار دے سانو غریباں نو دے دین دی سی تے اُو بادشزادی سی تے میں غریباں اُن زلیکہ سی میں غلام فرید آن میں غریب ضروراں پر کہتے تُسی میرے کاراں نو اُو دو دین دی سی میں سو دے آنگا روز دے مجھ پویسا سی سی میں جوڑے آنٹے نہ رکھ سا رس بے سو تو دو جوڑے دین دی سی تے یوسف علیہ السلام کو گالنی سن مندے پھر کر دی رہن دی سی یاڈی خدمت بھی کر دی ہیں آنکھیں نہیں لگ دے گالنی نہیں مندے یا رسول اللہ میں غریب بندہ سو جوڑے روز دیاں گا کسی گالتے تو ساں میں نو چڑک بھی دیتا نا میں محسوس ہی نہیں کرانگا دے مجھ پویسا سی سی میں جوڑے آنٹے نہ رکھ سا رس بے سو توڑے تے راتی دھمے سا دے دے مروڑے تُسی سو جاوے ہو میں مٹھیاں پر آگا راتی دھمے سا دے دے مروڑے کھیر پلے سونی در اٹھا سو تے اٹھو گے نا تے محدد لے کے کھلوتا ہوں آنکھیں کھوڑی آکے ویکھتے لو آئے 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 اور آخرتے جا کے کہنے نے یا رسول اللہ میں نے یقین تُسی مہربانی کروگے میرے ویڑے آوگے میں جو وعدے کیتے ہیں میں سارے نباوانگا میں بڑیاں خدمتان کرانگا نوکر بڑھن کے وقت گزارانگا یا رسول اللہ پہلے کیتی ہو گالچنگیوں دیئے میں پہلے دست دیاں میں اتنیاں خدمتان کرانگا تُساں کہنے میں واپس چلیں یا رسول اللہ پھر میں جانتے نہیں دینا زور جہویسو ونجر نہ دیسا اے گالپا پلو منتا کریسا اے میں میں پہلوں کیوں حبا پہ مارا خود دیکھ گنسو آپ پہ ہی آتے اللہ سب نوحضورتی زیارت نصیب کرے اللہ سب تک سرکار دا کرم رکھے خدا اس مسجد نو آباد رکھے حضرات محترم ساڑھی جماعت ایک بہت بڑے بزرگ گزرینے سیال کوٹ دے اندر حضرت آباد رکھے موسیقی